اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائیہ کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہے اس کو چلانے کے لیے یا لائف ٹائم چلنے کے لیے محبت کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ محبت ہوگی پھر ہی رشتہ چلے گا لیکن صرف محبت کا ہونا جو ہے نا وہ رشتے کو کبھی بھی نہیں چلا سکتا یاد رکھئے گا اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز جو ہے نا وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں رشتے کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے یہ نفسیاتی طور پر چیزیں میں آپ کو گائیڈ کرنے لگا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس محبت ہونی چاہیے رشتہ جو ہے نا آج خود نب جاتا ایسے نہیں ہوتا کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی لف میریج ہوتی ہے مگر دو سال بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کیوں ختم ہوتا ہے ان کے اندر صرف لف ہوتا ہے شروع شروع میں اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز م موجود نہیں ہوتے جس وجہ سے وہ چیزیں فیڈ اپ ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہونی چاہیے نا وہ دو لوگوں کے درمیان چاہے وہ دوست ہیں دوست ہیں نا تو ان کے درمیان بھی فیوچر ڈسکس ہونا چاہیے فیوچر کے متعلق باتیں ہونی چاہیے بے شک دو دوست ہیں یا ہزبنڈ وائف ہیں تو آپس میں فیوچر کی باتیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ جی یہ بزنس کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مستقبل ڈسکس ہونا چاہیے آپ دونوں کے درمیان یہ بہت important factor ہے کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جتنی بھی وہ marriages ہوتی ہیں وہاں پر mostly آج کل نہیں پرانے زمانے کے وہاں پر بی بی کا کوئی حقوق نہیں سمجھا جاتا تھا like بی بی کے ساتھ کوئی business کی چیز discuss نہیں کی جاتی بی بی سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا رشتے کو ٹھیک سے بنا کے نہیں رکھتی میں کہتا ہوتا ہوں life کا partner وہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ friend ہے جس کے ساتھ آپ کھل کے باتیں کر سکیں جس کے ساتھ آپ اپنے مسئلے share کر سکیں جس کے ساتھ future discuss کر سکیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی اور یہ یہ چیزیں نہیں کرنی یہ بڑا ضروری ہوتا ہے پہلی یہ چیز دوسری چیز یاد رکھئے گا mutual understanding ہونی چاہیے mutual understanding بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی رشتے کے اندر اگر دو لوگوں کے درمیان understanding نہیں ہے نا ان کا رشتہ نہیں چلنے والا کبھی بھی نہیں چلنے والا تو understanding ہوگی تو ہی رشتہ چلے گا محبت جتنی بھی ہے لیکن understanding نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ understanding is an art and everyone is not an artist understanding ایک art ہوتا ہے ہر بندہ artist نہیں ہوتا جو اس art کو کر سکے ہر بندہ understanding کا level اس کا اتنا نہیں ہوتا ہم کسی کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہم کسی کو کسی کے mind میں کیا چل رہا ہے ہمیں پتا تک نہیں چلتا تو understanding جب نہیں ہوگی تو کہاں سے رشتہ چلے گا بھشک جتنی مرضی محبت ہے اس میں کیا پاتے ہیں ایک دوسرے کے بینا نہیں رہے پاتے understanding ہی نہیں ہے کیسے چلیں گی چیزیں تو understanding بڑی ضروری ہے اور especially mutual understanding بہت زیادہ ضروری ہے دوسرا regular check-in ہونا چاہیے regular check balance ہونا چاہیے رشتے کے اندر جس میں especially کہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے کون سی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یا کون سی چیزوں کو درست کرنا ہے politely ایک وہ theme رکھا جائے کہ week کے بعد ایک منت کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں تھی جن کو improve کرنا چاہیے دونوں کو mutually ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے check and balance رہا کر رہے ہو کہ کہاں پر چیزیں خراب ہو رہی ہیں کہاں پر ٹھیک ہو رہی ہیں sometimes انسان غصے میں آ کر کچھ باتیں کہہ جاتا ہے تو کیسے ان چیزوں کو sort out کرنا ہے کیسے ان مسئلوں سے نکلنا ہے تو یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو important چیز ہوتی ہے نا وہ fun and entertainment ہے اگر کسی رشتے کے اندر fun and entertainment نہیں ہے نا وہ رشتہ long term کے لئے نہیں چلے گا boring ہو جائے گا fun اور entertainment بہت ضروری ہوتی ہے like ساتھ میں کوئی planning آپ کرتے ہیں outing کی planning ہے ساتھ میں کچھ آپ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے like دوست جو ہے نا دو دوست جہاں پر بھی جاتے ہیں ساتھ میں جاتے ہیں ان کا رشتہ بڑا نبتہ ہے کھیلتے ہیں ساتھ میں کہیں جانا یار چلتے ہیں ساتھ میں کہیں شاپنگ کرنی چل ساتھ میں چلتے ہیں تو ان کا رشتہ بہت long term کے لئے چلتا ہے وہ مل کے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ sharing کر رہے ہوتے ہیں وہ جو کہتا ہے نا crime partner ہے میرا example دیا جاتا ہے مطلب کہ ہر چیز میں ایک بندہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ رشتہ بڑا نبتہ ہے آپ کھیلتے ہو ساتھ entertainment کے لئے جاتے ہو آپ کہیں suppose کسی پارک میں جا رہے ہو کہیں farm house میں جا رہے ہو آپ swimming کے لئے جا رہے ہو مطلب ہے کہ آپ life کو enjoy کر رہے ہیں دونوں مل کے ساتھ میں entertainment ہے آپ کے رشتے کے اندر تو وہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا ہے مضبوط رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز love سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے جس سے memories کی ریئٹ ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا تھا تو memories بناو تو وہ memories ایسے ہی بنتی ہیں جب آپ memories نہیں بنیں گی تو کیسے رشتہ جو ہے نا وہ چلے گا memories بہت ضروری ہیں اچھے لمحے اچھا وقت گزرا ہوا آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ میرا کتنا اچھا وقت گزرا تھا تو وہ چیز جوڑے رکھتی ہے تو اچھا وقت گزارنا پڑتا ہے اور وہ اچھا وقت کیسے گزرے گا fun اور entertainment یہ بہت ضروری دونوں چیزیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اس کے علاوہ یاد رکھنا ایک تھوڑی سی چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رشتے کے اندر fun اور entertainment ضرور ہونا چاہیے مگر ساتھ میں اس کے آپ کو کچھ اپنی life اس رشتے سے ہٹ کر بھی گزارنی چاہیے ٹھیک ہے live your own life outside of relationship اس رشتے کے علاوہ outside بھی life ہے یہ نہیں کہ اس کے درمیان بس سرکل لگا ہوا ہے وہیں پر چیزیں چل رہی ہیں بہت سے ایسے cases دیکھیں جو cases میرے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی friend کے پاس جائیں گے دوسرے friend کے پاس تو لوگ ہم سے نراز ہو چاہیں گے ہم کسی اور کو وقت دیں گے تو وہ نراز ہو چاہے گا تو بھائی کیا مطلب اس رشتے کا کیا مطلب اس رشتے کا یعنی کہ آپ bounded ہیں bound ہو کے تو نہیں رہنا چاہیے انسان کو ازادی بھی ہونی چاہیے کچھ ازادی بھی ہونی چاہیے کچھ آپ کی اپنی personal life بھی ہے جس کو بھی آپ جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں اپنے بلبوتے پر ساتھ میں بھی کرتے ہیں اپنی personal life کو بھی انجوائے کرتے ہیں پھر وہ رشتہ اور زیادہ اچھے سے نبتا ہے اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ totally اپنی life بس انجوائے کرنے لگ جائے کسی کو وقت نہ دیں ایسا ہے بلکل بھی بات نہیں لیکن تھوڑا سا رشتے سے outside بھی آپ نے وقت گزارنا ہے یہ نہیں کہ پورا کا پورا رشتہ یا پوری circle آپ نے وہ ڈرا کر لی ہے اس سے outside نہیں نکلنا اپنے boundary set کر لیں کہ بس اس سے outside نہیں نکلنا صبح صبح good morning آپ نے ڈیلی بول دیا آپ نے حال احوال پوچھ لیا ڈیلی پیسز پر آپ دوست نے شام کو ڈیلی چائے پی لیا آپ نے کسی ہوتل پہ جا کے ہوتا ہے ایک سر ایسے یا کہیں پر آپ نے ہلکی سی gathering کر لیا آدھے گھنٹے کی ہاں لازمی نہیں روز ہو but mostly چیز ہو رہی ہے ٹیکس کرنا gathering کرنا وہ اس سے in touch انسان رہتا ہے جیسے ابھی سنیک چائٹ نے وہ streak پتہ نہیں جا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ مجھے نہیں میں بھی نام غلط لے رہا ہوں وہ اس کا option ایڈ کر دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو update دیں جو ہے نا snapchat بڑا تیز ہے اس کو پتہ ہے اس کو نفسیات کا پتہ ہے اس کو پتہ ہے لوگ in touch رہیں گے نا تو یہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے چل پائیں گے تو جس وجہ سے انہوں نے یہ option جو ہے نا وہ بنا دیا ہے پھر لوگ streak بھیج رہے ہیں اور لڑتے ہیں پھر بھی streak بھیجتے ہیں توڑنا نہیں چاہا رہے streak کو ٹھیک ہے لڑائی ہو جائے لیکن streak نہیں ٹوٹنی چاہیے وہ چلتی رہے اس کے علاوہ آخری جو چیز ہے نا اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز سیکھو کہ آپ اپنے رشتے کو repair کیسے کرو گے جیسے گاڑی خراب ہو جاتی اس کو repairing کی جاتی موبائل خراب ہو جاتی اس کی repairing کی جاتی ہے سیم رشتہ خراب ہو جاتی اس کی بھی repairing کی جاتی ہے conflict ہو جاتی اس کو repair کیا جاتا ہے آپ دونوں کے درمیان argument ہوں گے آپ دونوں لڑیں گے آپ دونوں کی سوچ الگ ہے تو آپ کے درمیان لڑائی ہوگی ہی ہوگی یہ ناممکن سی چیز ہے کہ کوئی ایسا رشتہ جہاں پر لڑائی نہ ہوئی ہو ایک دکھا دیں اس دنیا میں not possible تو لڑائی ہوگی but اس چیز کو repair کرنا سیکھنا چاہیے اس conflict کو resolve کرنا آنا چاہیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ